بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت قحف رکو نمبر چھے کا ترجمہ واغرب لهم مثل الحاد الدنیا كما ان انزلناه من السماء فا اختلق بی نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علا کل شئی مقتدرا ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوایں اڑائے لیے پھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثبابا مال و دولت تو دنیا ہی کی زینت ہے اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک عزوائے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کی بہت بہتر ہیں وَيَوْمَ نُسِيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَأَرِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدَاً اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تُو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَ مَرَاتٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صفحہ بستہ حاضر کیے جائیں گے یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اسی خیال میں رہی کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں وغزی الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه ويقولون يا بیلتنا ما لهذا الكتاب لَا يُوَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا حِصَاحَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَازِرَا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے پس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا جزاک اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ ہم کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہمارے امتحان آخر کی امتحان یا اللہ وہ گھاٹیاں یا اللہ ہمیں اس میں آسانی فرما آمین جزاک اللہ دس ایک سن دوہزار پندرہ اللہ اکبر ہمارے پندرہ ہمارے پندرہ منہ ہمارے پندرہ اللہ دوسرہ